کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ترقی کرنے سے کس نے روکے رکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کو کس نے دبا کر رکھا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیا جہاں آپ نے سوچا تھا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو کچھ بڑا کرنے سے روکے رکھا ہے؟ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب آپ خود ہیں آپ کے بہانے ہیں اور آپ کی سستی ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی آپ کے بہانے آپ کے خوابوں کے حقیقی قاتل ہیں ان سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو فیزیکل ہے جس کی چال کا پتہ ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو چھپ کر آپ پروار کرتا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہونے دیتا بلکل ایسا ہی دشمن آپ نے اپنے اندر پالا ہوا ہے جس کا نام سستی ہے یہ آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کو باہر سے نہیں بلکہ اندر ہے اندر آپ کے ساتھ دشمنی نبھاتا ہے اور آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچنے دیتا جس کے آپ حق دار ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے دشمن کون ہیں؟ دوستو جب بل گیٹس سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کے دشمن کون سی چیزیں ہیں تو بل گیٹس نے جواب دیا کہ میری نظر میں کامیابی کے تین بڑے دشمن ہیں پہلا آپ کا کمفرٹ زون یعنی پرسکونی دوسرا ناکامی کا ڈر اور تیسرا آسان راستے کی تلاش سب سے پہلا اور بڑا آپ کی کامیابی کا دشمن آپ کی پرسکونی ہے جس نے آپ کو ترقی کرنے سے روکے رکھا ہے پرسکونی میں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اسی پر مطمئن رہتے ہیں اور ان کے اندر خود کو بدلنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے جب انہیں کچھ الگ کرنے کا کہا جائے تو ان کے سیکنوں بہانے ان کے آڑے آ جاتے ہیں اور یہی ہے وہ چیز جو ان کو آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہے آپ اپنے زندگی کو اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں آپ کے اندر تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں یا کم سے کم اس سے نکلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں آپ کی کامیابی کا دوسرا دشمن ناکامی کا خوف ہے دوستوں جب بھی ہم کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے آڑے آتی ہے وہ ہے کیا میں یہ کر پاؤں گا کیا مجھ سے یہ ہو پائے گا یاد رکھئے آپ کو یہ ان لوگوں کے لئے کرنا ہوگا جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے لئے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے آج تک جتنے بھی کامیاب انسان دیکھے ہیں ان کے لئے یہ غیر معمولی بات نہیں تھی کہ اتنی ناکامی اور جتوجہد کے بعد بھی وہ ثابت قدم رہے اگر آپ اس قسم کے شخص ہیں جو چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ہار مان لیتا ہے تو انکان ہے کہ آپ دور نہیں جا پائیں گے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور پھر ہار مانیں گے تو آپ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی آپ کی استقامت اور بلند حوصلے سے آتی ہے کامیابی کا پہلا اصول ہے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لئے پہلے آپ کو ناکامیوں کا استقبال کرنا سیکھنا ہوگا کامیابی کا تیسرا دشمن ہمیشہ آسان راستے کی تلاش ہوتا ہے لیکن زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا مگر یاد رکھئے گا زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا طاقت اور ترقی مسلسل کوشش اور جتو جہت سے آتی ہے اگر آپ بھی گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کے انتظار میں ہیں تو آپ میں اور ناکام لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ناکام لوگ بھی یہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن کامیاب لوگ اپنا موقع خود بناتے ہیں اور گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کی بجائے لوہے کو ہتھوڑا مار مار کر گرم کر دیتے ہیں اور آخر کار ایک ایسا ہتھوڑا مارتے ہیں کہ اس ہتھوڑے کی آواز پوری دنیا سنتی ہے موسیقی